اکماندیاں رہتاں کینے وہ سان دسی جمعان مانے ایسا کہ ارکے مارے پھر انہوں نے کہندے بھی تسیہ کاثر کہانی کر کے پیت دیتی جن تارکے جیوانوں جدوں پہ آندے نل سنگے انہوں نے پتا لگ جے گا بھی اچھا لکی ہے تے نکل کی ہے ایسا لئی مارے گندے کہے نانک سنو سان تو کتھے ہو کاثر کہانی بھی انہوں نے کاثر کہانی کر دی سو پھر آپ آئے اکاثر کہانی نو سن دے آئیں سڑارے ہم دی کہانی ہیں ایسا نو سن دے نار ساڑے مان نو سکھ ملدہ شانتی ہون دی ہے ہمارے فرماندے نے سونا کتھ کتھا سکھ وانتی سب کلو اکھ باپ لہنتی جیڑی دے ماندے اتے محل لگی ہم دی وچاراں دی سن سے بھکراں دی دفدہ دی جدو اسی اکاثر کہانی نو سن دے ہیں سونا نار ساڑے مان دی محل لتر جانتی کیونکہ یہ پر ایم کہان نو سن دے ہیں ایسا کہر کے ایسا نو مارے گیندے نے اکاثر کہانی پر ایم کی کو پریت محل لگی آئی بھئی ایسا نو کہ اکاثر کہانی پر ایم دی کہانی کوئی سناوی جی دے نار ساڑے مان نو سکھ ملے تے ساڑے مان دے تو محل لتر جانتی ہیں سو جدو اسی اکاثر کہانی نو سن دے ہیں جی دے نار ساڑے مان دی محل لتر دی تے پھر ساڑے اندر تڑھ دے براگ پیدا ہند ہے پر ماتمن ملن تا نائی تا جی دے اندر تڑھ براگ پیدا ہند ہے انہی سنسار دے بچہ تا جی دے بہت براگ کرد ہے بڑی تڑھ دکھ ہند ہے مائی آواز کی جی میں ساڑے سریرہ دے نار لگاؤ ہند ہے پیار ہند ہے جدو ایک دوسرے تو جی دے بچھڑ دا ہے تو وہ دوکہ انہاں دکھ محسوس کرد ہے درد محسوس کرد ہے ہونہ جو ساڑے اصل مادہ پیدا ہے اوہ دے تو اسی بچھڑے ہیں پہ اسی دوکھ محسوس کردی ساڑے مانکنہ کا بشوڑے دا درد محسوس کرد ہے بھی اسی پر مات بچھڑے بچھڑے بھی کوئی آئی دے نہیں چوتھا جو گئے بچھڑے ہیں سوہر آبائیں ساتھ سانگت کردے ہیں ایک اچھا کہانی نوتے آندے نال ساندے ہیں پھر ساڑے اندر تڑھ ستے براگ پیدا ہند ہے جو ساڑے اصل مادہ پیدا ہے جینے سانوں جڑے ہیں سانوں سواس دے کے جاؤں دا رکھ رہے ہیں ساڑی پالنا کوشنا کر رہے ہیں یہاں نو میڑیے تھا سائی اوہ دے نال بیٹھ کے بچھارت کریے سو جانوں پھر ساڑے اندر تڑھ ستے براگ پیدا ہند ہے پھر اسی اس مبارک دے اتے چال دے جاتا کہ جیو دے اندر تڑھ نہیں براگ نہیں بشوڑے دا دوکھ نہیں محسوس کر دا انہ سمجھیوے اس راستے پہ چل نہیں سکتا ہے کہ جنوں اسی ملنا مالک نو ملن واسدے ساڑے اندر پر ایمینی ہے سانوں بشوڑے دا دوکھیں ہیں تے پھر اسی اس مبارک دے چلنا ہی نہیں کیونکہ اسی جا کے لینا کیے جاتاں ساڑے اندر انو ملن واسدے ناتا پیار ہے دوکھ جنہ نے محسوس کیتا ہے پھر انہ نے انہا دوکھ محسوس کیتا بھی جیو انہوں کو پیانا کا روک لگ جاندہ ہے وہ روک جنوں لگ دا ہے اس روک دا کنہ کا دوکھ ہے اسے درہیں مارے کا کہن دے جنہ اندر اندر سای جنن سو لیان جنہ دے اندر وہ روک ہے وہ روک دا کنہ کا دوکھ ہے وہ جیڑا وہ کاشتنو چال ہے وہ انہیں پتا ہے دوسرا وہ روک دنو بندہ نہیں ساکتا دے نا اسے درہیں یہ جادوں اسی پھر اس مبارک دے چالدے ساڑے رہا پر ایم تڑف محسوس ہندراغ پیدا ہندہ ہے پیر مارے سچے پاشا کہندے نے میرے مانا پر ایم لگو ہر تیر ہماری بیدن ہر پراب جانے میرے مانا انتر کی پیر بھئی اپنے پر ماندی جڑی پیر وشوڑی دا دکھ درد و مالکی سامن ساگتا ہے کہ اور نہیں جانتا ہے اور کسی نو کی پتا بھی کی محسوس کرتے ہیں سو جنہ نے پھر تڑف وراغ محسوس کیتا انہ نے پھر مالک دینا ملاب کیتا اور تڑف دے وراغ ساڑے اندر جاتا کہ جو سنگت نہیں کرتا ہے پیدا نہیں ہنتا ہے ایسا گر کے نام تڑف ریم وراغ ہونا کر کے جیو ساکت سنگت نہیں کرتا ہے